دوستو انگلینڈ کو دھول چٹانے کے لیے تیار ہے ٹیم انڈیا رشب پنت لگائیں گے دھوڑا شہ تک پانچویں دن اس طرح سے جیتے گے ٹیم انڈیا سوگت ہے دوستو آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جس میں دوستو یہاں پر پانچویں دن کا کھیل تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور انگلینڈ کو دھول چٹانے کے لیے ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے رشب پنت کس طرح سے دھوڑا شہ تک لگائیں گے اور ساتھی میں کس طرح سے پانچویں دن ٹیم انڈیا کو جیت ملیں گے پوری وستار سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج کیس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ مات ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گواہی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اب تک اس پہلے ٹیسٹ میں کئی طرح کے موڈ دیکھنے کو ملے ہیں جی ہاں دوستو جہاں پر انگلینڈ نے اس میچ کی شروعات کرتے ہوئے اپنی پہلی انگس میں پہاڑ جیسا دکھنے والا 588 رنوں کا امبار لگایا تو وہیں بھارٹی ٹیم کی گین بازی کے ساتھ ساتھ بلے بازی پوری طرح سے فلوپ ہوتے ہوئی دیکھی جہاں تیسرے دن کے کھیل میں بھارٹی ٹیم نے اپنے چھے ویکیٹ گما دیئے تھے تو وہیں دوستو آل آؤٹ ہونے سے پہلے تک بھارٹی ٹیم کی طرف سے رشب پنت نے اپنے بلے بازی سے تباہی مچائی تھی تو دوستو وہاں پر واشنگٹن سندر نے بھی اپنا شاندار بلے بازی کا یوگدان دیا حالانکہ واشنگٹن سندر اپنے شتک سے چک گئے اور اس سے پہلے ہی بھارٹی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی اور دوستو سندر نے پچاسی رنگ کی بہتری نابات پاری کھیلی دوستو اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے پاس ٹیم انڈیا کو فالو آن کا نیوتا موقع ملا تھا جہاں دوستو فالو آن دینے کا نیوتا ملا تھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ایسا نہیں کیا اور خود ہی چوتھی دن کے کھیل میں ایک بار پھر سے بلے بازی کرنے کے لیے اتری لیکن اس بار پرستیتیاں انگلینڈ کے خلاف دکھی جہاں انگلینڈ کی شروعات کامفی خراب اور دھڑلے سے انگلینڈ کے کرکیٹ کے سبھی وکیٹ گر گئے جہاں دوستو انگلینڈ کے شروعاتی ماتر چان وکیٹ ایک ہتر رن کے سکور پر ہی گر چکے تھے اور اس کے بعد 101 رن کے سکور پر کپتان جو روٹ بھی اپنا وکیٹ گواں بیٹے دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ کے ٹیم آل آؤٹ ہونے کے گگار پر پہنچ چکی تھے انگلینڈ کی طرف سے دوسری انگلینڈ میں جو روٹ نے سب سے ادھیک 40 رن بنائے تو وہیں روی چندران اشوید نے شاندار گینوازی کرتے ہوئے بہترین طریقے سے پردشن دکھایا آخر کن انگلینڈ کی ٹیم 178 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی حالانکہ اس کے باوجود بھی انگلینڈ کی ٹیم کے پاس 237 رنوں کی پہلی انگلینڈ کی بڑت موجود تھے جس کے چلتے انگلینڈ نے بھاٹی ٹیم کو 420 رنوں کا لقش دیا دوستو اس کے جواب میں بھاٹی ٹیم کے سلامی بلے باز روحید سرما اور شبمنگل بلے بازی کرنے اترے لیکن دوستو بھاٹی ٹیم کا پہلا ویکیٹ جلدی ہی روحید سرما کے روپ میں گرا دوستو بھاٹی ٹیم نے 25 رن کے سکور پر اپنا پہلا ویکیٹ گوایا لیکن اس کے بعد چوتے دن کے کھیل کے ختم ہوڑے تک بھاٹی ٹیم کا ویکیٹ نہیں گرا 49 رن بنا لیے ہیں دوستو بھاٹی ٹیم بلے بازی کے لیے 9 فروری کو پانچوی دن میدان پر اترے گی دوستو جس میں بھاٹی ٹیم کو 381 رنوں کی ضرورت ہے دوستو بھاٹی ٹیم کو پانچوی دن کے کھیل میں جیت حاصل کرنے کے لیے بہتی زیادہ مشکت کرنا ہوگا پانچوی دن کے کھیل میں بھاٹی ٹیم کو لگبک 90 اوہر ملیں گے جس میں ٹیم انڈیا کو 381 رنوں کی ضرورت ہوگی بھاٹی ٹیم کو لگبک 4.25 رن پرتی اوہر چاہیے جی ہاں دوستو جس سے بھاٹی ٹیم جیت حاصل کر سکی گی اس کے علاوہ بھاٹی ٹیم اپنے بچے ہوئے نو ویکیٹ نہیں بچا سکی تو ایسے میں پانچوی دن کے کھیل میں بھاٹی ٹیم ہار جائے گی اس کے علاوہ اس میچ کے ڈرو ہونی کی سمباؤنہ بھی لگ رہی ہے دوستو چیتی شور پجارہ اور شبمن گل کو پانچوی دن کے کھیل میں ایک اچھی ساجداری کر کے دکھانی ہوگی جس سے بھاٹی ٹیم مجبوط پکش میں پہنچ سکے ان کے علاوہ کپتان ویرانٹ کوھلی اور روپ کپتان اجنگ کے رہنے کو بھی اپنا سرویسیشٹ پردشن دکھانا ہوگا دوستو انگلینڈ کے خلاف ویرانٹ کوھلی شاندار بللے بازی کرتے ہوئے دکھتے ہیں وہیں پہلے اور پچھلے انکس میں شاندار بللے بازی کر چکے رشا پنت ٹیم کو ایک بار پھر سے ان سے اچھے پردشن کی امید رہے گے اس کے علاوہ اگر بھاٹی ٹیم اپنے ویکیٹ جلد ہی گواں دیتی ہے تو بھاٹی ٹیم کی دو دھاری تلوار واشنگٹن سندر اور روی چندرن اشوین سے بھی نیچلے کرم میشید رکشن کے ساتھ ساتھ اچھے رنوں کی امید کی جائے گے دوستو پانچوی دن کے کھیل بہتی رومانچک ہونے والا ہے جس میں بھاٹی بلے بازوں کی اہم بھومکہ ہوگی جیہاں اب اس بیات کا نتیجہ ہمیں پانچوی دن ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ بڑے ریکارڈ کے اور جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کیے انگلینڈ کی خلاب دوسری پارے میں اشان شرما نے ایک ویکیٹ حاصل کیا اور اسی کے ساتھ اشان شرما نے ٹیسٹک ریکیٹ میں تین سو ویکیٹ پورے کر لیے اور ایسا کرنے والے اشان شرما چھٹے بھارتی گین باز بن چکے ہیں دوستو یہاں پر ریکارڈ نمبر دو کی بات کریں تو اس کے علاوہ ریوی چندرن اشوید نے پچھلے 114 سالوں کی کرکیٹ ایتحاس کو ہلا کر رکھ دینے والا ریکارڈ بنایا انگلینڈ کی خلاب دوسری انگلینڈ میں ریوی چندرن اشوید نے انگلینڈ کی پہلی ہی گین پر ویکیٹ حاصل کیا ٹیسٹک ریکیٹ کے پچھلے 114 سالوں میں کوئی بھی دیمی گتی کی گین باز نے انگلینڈ کی پہلی ہی گین پر ویکیٹ حاصل نہیں کر پایا ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں ریکارڈ نمبر 3 کے تو دوستو اس ٹیسٹ میچ میں واشنگٹن سندر نے شاندار اردشتک لگایا بھارت اور ویدیشی زمین پر دونوں ہی جگوں پر یہاں پر اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں واشنگٹن سندر نے اردشتک لگایا اور ایسا کرنے والے واشنگٹن سندر بھارٹی ٹیم کے آٹھوے کھلاڑی بن گئے دوستو اس میچ میں بھارٹی ٹیم کو تیز گتی کی گین باز جسپید بمرہ اور ایشان شرما نے ٹیم کو کافی زیادہ نیراش کیا اور ایسے میں بھارٹی ٹیم کو خطرناک گین باز محمد شمی کی کمی بہت محسوس ہوئی دوستو محمد شمی چوٹیل ہونی کی وجہ سے شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلے نہیں کھیل پائیں گے لیکن تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کی خلاب محمد شمی کی واپسی کے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے حالانکہ اس بات کو پکتام خود محمد شمی نے بھی کر دیا ہے جب انہوں نے نیٹ پریکٹس کی اور اپنے آپ کو آنے والے میچوں کے لیے تیار کیا محمد شمی اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں یہاں پر ایشان شرما کی جگہ محمد سیراد کو شامل کیے جانے کی پوری آشنگ کا دکھ رہی ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایشان شرما کے دوارہ بہت خراب گین بازی دیکھنے کو ملی دوستو انہوں نے اسٹلیا کے خلاب جس طرح سے گین بازی کی تھی اسے بھول پانا مشکل نہیں ہے ایسے میں اگر دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایشان شرما کی جگہ محمد سیراد کی واپسی ہوتی ہے تو یہاں ایک ٹیم انڈیا کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہوگی ہے دوستو آنکڑوں کی حساب سے چننہی کا یہاں سٹیڈیم بلے بازی پکش میں زیادہ جھکتا ہے اور یہاں پر جم کر رن برستے ہیں اس میدان پر کرون نائر نے تیرہ شتک لگانے کا کارنامہ کیا تھا تو وہیں اسی میچ میں اسی میدان پر جو روٹ نے بھی اپنا دہرہ شتک لگایا بلے بازی کے لیے انوکول مانی جانے والا یہاں میدان پانچوی دن کے کھیل میں بھاٹی ٹیم کے پکش میں رہتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اس سے پہلے بھی چننہی کا یہاں سٹیڈیم بھاٹی ٹیم کے لیے لکی ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ پچھلے دس سالوں سے ایک ماتر انگلینڈ کی ٹیم ہی ہے جس نے بھارت کو بھارت میں آنکر ٹیشٹ سیریز ہرائی ہے حالانکہ سال دوہزار سولہ میں بھاٹی ٹیم نے انگلینڈ کو بری طرح سے ٹیشٹ سیریز میں روندہ تھا جی ہاں دوستو کئی کرکیٹ ویششگیوں کا ماننا ہے کہ موجودہ ٹیشٹ سیریز میں بھی انگلینڈ کی ٹیم بھارت کو کڑی ٹکر دینے والی ہے اس کے علاوہ خود کپتان جو روٹ نے بھی کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اسی کے گھر میں ہرا پانا آسان نہیں ہونے والا ہے جو روٹ نے یہاں پر کہا ہے کہ اپنا سروسشٹ پردشن کر کے دکھانا ہوگا اور اسی سے ہم اس سیریز میں جیت بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کے جانکاری کے لیے بتان دو کہ بھارتی ٹیم سوئنگ کے دیش میں ٹیشٹ میانچو میں شاندار بلے بازی کا پردشن دکھاتی ہے اور بھارتی ٹیم کو بھارت میں ہرا پانا بہت مشکل ہے دوستو یہاں پر کچھ اس طرح سے پانچویں دن کے کھیل میں بہترین پدشن کر آسان سے مقابلہ جیت سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشب پنتی کی تابر طور بلے بازی پھر سے ایک بار ہمیں دیکھنے کو ملے گی کیا ٹیم انڈیا پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوات